کوئی پیر صاحب کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور اگر میرے نبی اگر جس کی تعریف کریں تو کیا میرے نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرتن الیلعالی احبو علیہ من عبادت سنت معا سیامیہ و قیامیہ ممبر شریف پر جتنے علماء ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں اور یہ حدیث شریف مائک والوں کو کم دیکھو مجھے لگتا ہے سلام تک یہ سوالوں بگاڑنے میں لگے رہیں گے جلسہ پورا ہو جائے گا مگر یہ ٹھکانے میں نہیں آئیں گے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے نظرتن الیلعالی نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا کیا کرنا پیارے بلو احبو علیہ من عبادت سنت مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند خان اللہ سبحان اللہ یہ نبی فرماتے ہیں اور جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی ہے ایک حدیث شریف اس طرح ہے اَلَا أَدُلُّكُمْ اَلَا أَشْرَ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ هُمْ عُلَمَاءُ اُمَّتِ آقا بیان فرما رہے تھے صحابہ تشریف فرما تھے جلوہ گرتے بیٹھے ہوئے تھے کتنا خوبصورت وقت ہوگا بیان کرنے والے نبی ہوں اور سننے والے صحابہ ہوں نبی فرماتے ہیں اے میرے جانسارو کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا ہوں کن لوگوں کے بارے میں جو جنتیوں میں اشرف ہیں عالی ہیں سندر ہیں بہتر ہیں ایک تو جنتی ہونا یہ کیا کم شرف کی بات ہے نبی فرماتے ہیں جو جنتیوں میں عالی ہیں اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَشْرَفِ اَحْلِ الْجَنَّةِ جو جنتیوں میں اشرف ہیں عالی ہیں سندر ہیں بہتر ہیں قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَلَا صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے کون ہے جو جنتیوں میں اشرف ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ہُم عُلَمَاءُ اُمَّتِ جنتیوں میں جو اشرف ہیں جو عالی ہیں جو سندر ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ میری امت کے علماء بہتر ہیں سبحان اللہ اے شخص اے شخص محمد عظیم جتنے اچھا ان بچوں کے اس لئے مجھے ابھی بچے اس لئے بول رہا ہوں اب تو مفتی ہو گئے عالم ہو گئے مگر میرے پاس پڑھے ہیں جی سمجھ رہے ہیں اس ویسے نام یاد ہے تو بات یہ چل لیتی مجھے بھلے ان حضرات کے نام یاد نہ ہو مگر نبی کا فرمان ضرور یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى القعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم نبی فرماتے ہیں پچ چیزیں عبادت میں سے ہیں سبحان اللہ کتنی بولو پیارے ہیں پاچ چیزیں کہہ دینا آسان ہے مگر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نبی فرماتے نمبر قلت الطعام کم کھانا عبادت ہے سبحان اللہ دو لکھ میں کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی سستی نہیں ہوگی اور پیٹ کے مریض بھی نہیں ہوگے نبی فرماتے نمبر دو والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھتے ہیں جا کر کے مسجد میں پانچ وقت کے علاوہ کی بات نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت اب ذرا سنو وہ اللہ مزہ مخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے خالی بیٹھے فجر کا ٹائم نہیں زہر کی نماز پڑھنے نہیں آیا اثر مغرب اور عشاء میں نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی مطلب یہ مسجد میں جو بیٹھا ہے اس ٹائم کے علاوہ بیٹھا ہے اللہ مزہ مخشری لکھتے ہیں وہ مسجد میں جتنی دیر بیٹھے گا ہر ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے چار سو نیکیاں عطا فرمائے گا سبحان اللہ کتنی نیکیاں بولو اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے اللہم اللہ تو فرکائے کو چورائے پہ بیٹھ کر کے تیری میری غیبت اور چغلی اور برائی ہے شکریہ بلکل ہے بہت سے آدھا گھنٹہ اگر مسجد میں بیٹھ لے آدھا گھنٹہ ہم میری نین ختم ہو رہی ہیں سمجھ رہے گے ہوں مسلسل جاگا ہوں بیٹھے 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 بی سو رہا تھا آدھا گھنٹہ اگر مسجد میں بیٹھے کتنی سانسے لے گا الحمدللہ نہیں پڑھے سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا خانی سانسے لے رہا اس کی بات ہے یہ نبی فرماتے اللہ مزم اخشری نے لکھا ہر سانس پر چار سو لے کی اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا اور یہ بھی سلو پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی بغیر پڑے اتنا ثواب ہے اور اگر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑے تو کتنا ثواب ہے پانچ وقت سمل کے مسجد میں نہیں جاتا تو اس کے علاوہ کہاں سے جائے اللہ ایسے حالات ہیں ایک بات اور بتا ہوں آپ لوگ موبائل سے نکالتے ہیں یا ادھر آدھر اس کی میں جو کیوں ان سے نکالتے ہیں دیکھیں کوئی آفر نکلا یا نہیں نکلا کوئی آفر نکلا قرآن و حدیث پڑا کرو علماء کو ایک ذہن دے رہا ہوں علماء قرآن و حدیث سے آفر نکال کرو آفر نکال کر کے پھر اپنی تقدیروں میں چاہے جمعہ کے دن یا جیسے بھی موقع ملے عوام تک پہنچایا جائے ایک آفر میرے ذہن میں آرہا اگر اجازت ہو تو بتا ہوں ایک روپیا نہیں لگے گا تمہارا ایک پیسہ نہیں لگے گا تمہارا اگر کوئی ایک کانٹل اللہ کی بارگاہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا سوان ملے بہت نا اور اگر کوئی ایک ہزار کانٹل سونا صدقہ کر دے تو نام ہو جائے گا پورے ہندوستان میں مگر ایک روپیا نہیں لگے گا اور اس کے لئے مفتی صاحب ہونا بھی ضروری نہیں ہے انپڑی کافی ایک روپیا نہیں ایک پیسہ نہیں اور ایک ہزار کانٹل نہیں کئی ہزار کانٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جائے گا میں بتاؤں طریقہ آفر دیکھو کیا ہے ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے یہ حدیث آئی تھی اب یہ بات یہاں پر آگئی ہے سنو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و عالی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن مسجد میں ازان سے پہلے جا کر کے مسجد کو جھاڑتے ہیں پوچھتے ہیں صاف کرتے ہیں پہلے کچھی مسجدیں ہوا کرتی تھی چھپر ہوا کرتے تھے ہوایں تیز چلا کرتی تھی ادھر آدھر سے تن کے وغیرہ آ جاتے تھے چھپر سے بھی گر جاتے تھے پیر اور درخ سے جو سوکے پتے ہوتے تھے وہ بھی ہوا میں اڑکے آ جایا کرتے تھے دھول کرد وغیرہ یہ ساری چیزیں تو صفوں کو جھاڑتے تھے ابو بکر صدیق ہے صفوں کو جھاڑتے تھے نمازیوں کے لیے جمعے کے دن مسجد کو تیار کرتے تھے کبھی کبھی ان کا نمبر پہلی صف میں آتا تھا کبھی کبھی دوسری صف میں آتا تھا کبھی کبھی تیسری صف میں آتا تھا یہ ان کا یہ کام تھا ایک دن ایک صحابی نے پوچھا صحابی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق ایسا کیوں کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے ابو بکر صدیق ایسا کیوں کرتے ہیں اب میرے نبی ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام انشاء فرما دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اے لوگوں سنو توجہ رکھنا سنو اگر جمعے کے دن کوئی مسجد میں جا کر کے عزام سے پہلے مسجد کو جھاڑے پہنچے صاف کرے اور ایک مٹی کودہ نکال کر کے باہر ڈال دے اس کو اتنا سواب ملے گا اتنا سواب جتنا احد پہار کی برابر سونا صدقہ کرنے میں سواب ملا گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ غوثیہ توجہ رکھے میری طرح لیکن اب لوگوں کا نظریہ ہے کیا امانداری سے بتائیں کتنے نوجوان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اب تو یہ بتاتے ہی نہیں کوئی بعض بعض تو اتنا قاہل ہے جمعے کے دن بھی نہ اس چکر میں رہتا کہ آざان ہوگی تب ہی نہانے گانے 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 گا بی بی کہہ رہی ہے کہ نہان لو نہان لو اور یہ کبھی کربٹے غیر لیا ادھر گو کبھی ادھر گو اہاں ایک روپیہ نہیں لگا ایک پیسہ نہیں لگا کیا کوئی اس میں مفتی صاحب کی ضرورت پڑے گی اور نبی فرماتے ہیں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کو جھان کر کے پہنچ کر کے ایک مٹی کورا نکال کے ڈال دے گا تو اسے اوہت پہار کی برابر سونا صدقہ کرنے کا سواب ملے گا ہم نے سارے سوابوں کے دروازے بند کر رکھے کس ٹائم جاگا جب امام صاحب خطبے کو کھڑے ہونے والے ہوں گے اور جیسے ممبر شریف اگر نے کھڑا کے نیت مان دی الٹی سیدھی نماز پڑی اور پھر باز جماعت ہوئی سلام پیرا بھاگیایا فیشن نکلا سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑتا نفل نہیں پڑتا ایسا لگتا اسے سواب کی ضرورت ہے انہیں گودام بڑے پڑے صحیح بات ہے ان کی چپل گرائی ان کا جوتہ گرائی اور باز باز تو اتنے گندے ذہن کا پرانی لے کے آیا تھا نہیں لے کے آیا ہے صحیح بات ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے قرآن شریف کی آیت بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو جھوٹ بولنا اچھی بات ہے بری بات اور چوری کرنا تو مسجد سے سیڑھیوں سے گنگا رام لے جاتے ہیں چپل صحیح بھائی ارے نماز ہی نہیں لے جا رہا اور قرآن یہ کہہ رہا کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے ماذا اللہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو قرآن جھوٹا اور قرآن جھوٹا ہونے سکتا یا پھر تمہاری نماز نماز نہیں اس پہ ہی گڑوڑی ہو سکتی یہ ہی گڑوڑی ہو سکتی نماز کے لیے وضو ضروری وضو کے لیے پاکی ضروری چالیس چالیس سال کا ہو گیا ویسے گاؤں میں جھگڑے پہلائے پڑا اتنے فتوے یاد ہیں چوراؤں پہ اماموں کی برائیں ہیں مولویوں کو اٹکائے پڑا حاجیوں کو لطار رہا سارے کام کر رہا ہے مگر ابھی وضو بنانا نہیں آیا صحیح بے شک اندازہ لگاؤں نا کبھی اگر موقع پڑھ جائے بہت صحیح حسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں ہماری قوم کا یہ آلن اغرق قاری وسیم نام نہیں لگا کیونکہ یہ چینل میں چینل والوں میں کیچ ہو جاتا تھا قاری صاحب کے والی صاحب سے ان کا انتقال ہے انہوں نے سو جا کہ حضرت نماز پڑھا دیں گے کوئی جو پاری وسیم رہتے جائے ہوں جسپر میں ہاں نام تو نہیں دیا تو اسے گاؤں منا کہ چلو یہ صحیح صاحب ہے یہ نماز پڑھا دیں گے میں بھی علاقے میں پروگرام میں تھا اب میں بھی چلا گیا ایسے نماز پڑھانے اپنے کرتر ٹوپی میں تو گرمی ہو رہی تھی بہت زیادہ کھیت میں نماز ہوں بہت پبلک تھی میں نے نماز پڑھا دی تو آم کے پیڑ کھڑتے نا تو میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا میں نے سوچا مٹی باد میں دوں گا پہلے تھوڑی بھیڑ کم ہو جائے لوگ کم ہو لے اب جب لوگ کم ہو آٹھ دس لوگ میری ساتھ میں کھڑ ہو گا چلو حضرت آٹھ دس لوگ کھڑو من کا چلو اب جب دینے کے لیے گئے نا مٹی تو ایک شخص میرے آگے ایسا تھا مٹی دینے گئے بڑا جھوم تو وہ چلنے ہو اور جھوم تو وہ جا کے اس نے اٹھائی مٹی اور کافی دیر مو چباتا رہا کبھی یوں کرے کبھی یوں کرے اور اہاں سے بیزے مو کو بگاڑے اور کافی دیر اور پھر ماری ہے اور پھر ایسے دیو گاؤں والے کہتے ہیں اس کی طرح تو کوئی مفتی بھی مٹی نہیں دیتا ایسے مٹی دینا چاہیے اور وہ فز گیا میرا کہ من کہا رہے یار اس کے دعا یاد نہیں آتی مٹی دینے کتنی ہے منہا خلق نہ کو اور یہ جو چار منٹ سے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا یوں کر رہا ہے یہ کیا پڑھ رہا مٹی دینے کے دعا تو منہا خلق نہ کو میں پہلے مٹی اور میں پسینے میں برے ہاتھ میں نے کہا چل آج دے لے مٹی تیری بھی دے لوں آج میں دوسرے میں منہا خلق نہ کو پھر اس نے وفیہ نعیدو کم ومنہا نکنے پانچ میں لگا دی میں نے جلدی سے منہا خلق نہ کو وفیہ نعیدو کم میں نے پکڑ دی ان کے بھائی صاحب ذرہ مٹی دینے کی دعا سو اولے آپ کون سادارے جاننے حضرت ہے یہ وہ ہیں میرا نام انہوں نے پتہ نہیں میں اتنا اچھا تو نہیں ہوں مگر انہوں نے پیش کر دیا جی جس کے ہاں جاؤنا تو وہ تو بڑا کر کے بتاتی ہے تو کہ یہ ہے ارے اچھے حضرت آپ بھی ہیں تو کہنے لگا حضرت اور دس بیس اور آگے گی کیا ہوگی بولے حضرت معاف کر دو میرے پوری دعا یاد نہیں میں نے کہا یا اللہ آدھی دعا اس نے پانچ منٹ میں دی اور اگر پوری اس کا ہوتا تو کیا ہوتا اندازہ لگا یہ دھوکہ کسے دے رہا یاد کسے دھوکہ دے رہا لوگوں کو یا اللہ کو اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہنے لگا حضرت آدھی آدھ میں نے میں بھی میدہ میں نے کہا چلتا ہوں آدھی سنا ایک تو بیسے پسینہ گرمی آرہا تھا وہ لہ حضرت وہ کی کچھی ہے میں نے کہا سن نہیں دے سکتے تم دھوکہ تمہیں بھی ایک دن اسی مٹی میں جانا ہے اور یہ دیکھ آئے ہو اس کا مطلب ہی ہے ایک دن تمہیں بھی جانا ہے کیوں ان لوگوں کو چکر میں ڈالے پڑے تو میں جو بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں ذرا توجہ کرنا غور کرنا اپنے اندر ہی محاصل کرنا اوہ لوگوں کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو وہ راشت دکھاؤ جہاں سے نے کیا ان کے دروازے کھلتے سبحان اللہ وہاں سے یہ راستہ نکال اب ایک حدیث اب تم دیکھئے گریبان میں جھاکی ہو جس کینا لڑکیاں ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو نہ تھوڑا یہ سمجھتا تھا میں قسمت کا کمزور ہوں میرے پاس بیٹیاں ہیں میری تقدیر ہیٹی ہے کمزور ہے میرے نبی نے جب صاحبہ کو دیکھا تو نبی تو سب کچھ جانتے تھے جن صحابی کی تین بیٹیاں ہوتی تھی وہ خاموش خاموش چپ چپ رہتے تھے بیٹیوں کا کیا ہوگا مگر میرے نبی نے فرمایا میرے صاحبہ سنو جانی ساروں سنو اگر اللہ تعالی جس کو تین بیٹیاں دے اور وہ خوشی خوشی ان کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حق دار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ صحابہ کی خوشی بڑھ گئی بیٹیوں کی وجہ سے جنت اس کا مطلب بیٹی بھی رحمت ہے فرکت ہے اور نعمت ہے اور اولاد کے لئے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے سمجھ رہے مری بات اب وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے تو ان میں سے ایک صحابی ایک طرف سے کھڑو کہا آقا میں کچھ پوچھوں بیٹا بات مت کرو بابو بات مت کرو کہا آقا میں کچھ پوچھوں کہا آقا اگر جس کی تین بیٹیاں نہیں اگر جس کی دو بیٹیاں تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے خوشی خوشی وہ بھی جنت کا حق دار ایک صحابی اور کرو گے آقا میں اور پوچھوں نبی سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے مگر نبی مسکر آگر کے بولے ذرا پوچھو اور آقا کو تو علم غیب تھائی آلہ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا پیار سے بولو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو وہ صحابی کہنے لگے آقا اگر جس کی ایک بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حق دار ہے جملہ میں رسول لے نہ صحیح پرورش کر دے لگ جس صحیح ہے تو بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا اب جو یہ میں سنایا ہوں نا اس کے پلٹ میں اب جو حدیث پڑھوں نا تو موں کو کلے جا جائے اب نبی فرماتے ذرا پلٹ پہ حدیث سنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاسہ لا یدخلون الجنہ علاقل والدائی ودیوس ورجلت النساء نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے ادھر یہ ذہن میں رکھنا بیٹیوں کی وجہ سے کیا کھلا جنت کا دروازہ اور نبی فرماتے سلاسہ لا یدخلون الجنہ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اگر نبی جس کو جنت سے روک دیں تو نہ کوئی مولانا لے جا سکتا ہے نہ کوئی مفتی صاحب لے جا سکتے ہیں نہ پیر صاحب لے جا سکتے ہیں ایک تو پیر بھی کم بخط ایسا تھا نماز پڑھتا نہیں تھا وہ لے کوئی چک کر رہی ہے بس تو میرا مرید ہو جاؤں جنت کے ایک دروازے سے میں لے جاؤں ایک موری کھول رہی ہے اسی میں سے لے جاؤں ہاں حضرت ہاں موری سمجھ گئے اچھا اچھا سمجھ گئے اس پیر کو اتنا مارا جائے گا صاحب بتا رہے ہوں سب سے زیادہ اسی پیر کو مارا ہے کم بغد جو گمرا کرتا ہے ارے یار حضرت موبکر صدیب سے بڑا پیر ہو سکتا ہے حضرت عمر سے بڑا ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی سے بڑا حضرت مولا علی سے بڑا حسن حسین سے بڑا حضرت امام زین العابدین سے بڑا امام محمد باقر سے بڑا امام جعفر صادیر سے بڑا امام موسیٰ قادم سے بڑا غوث پاک سے بڑا غریب نواز سے بڑا صابر پاک سے بڑا واری سے پاک سے بڑا شامدار پاک سے بڑا حضرت شامینہ سے بڑا مقدوم کچھوچا سے بڑا صابر ان اللہ کے ولیوں سے بڑا ایک کی بھی نواز نہیں چھوٹی ہے صحیح بات ہے بے شک ابو بکر صدیق سے نبی نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے کہہ دیا ابو بکر تم جنتی ہو اور نبی جسے جنت کا ٹکٹ دینے تو کوئی روگ لے گا نہیں عمر تم بھی جنتی اسمان تم بھی جنتی مولا علی دس صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی اور وقتاً فوقتاً کچھ صحابیات کو اور کچھ اور صحابہ کو جیسے موقع پڑھتا گیا جنت کی بشارت دیتے گی میرے نبی مگر کوئی مائی کلال نہیں بتا سکتا تاریخ پڑھ لو کوئی مول بھی کوئی مبتی اگر پڑھنے والا تو نہیں بتا سکتا اس فرمان کے بعد بھی کبھی ابو بکر صدیق کی نماز چھوٹی ہو کبھی عمر کبھی اسمان غلی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی نماز چھوٹی ہو ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی صحیح بات ہے ملے گل غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے ہی ولی تھے مادرزاد ولی تھے ان کی تو نماز چھوٹی نہیں اور یہ لکڑ بگا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ نماز محب ہے نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے یہ آپ کے لئے ہے ذہن میں رکھنا اس لئے ادھر سے لارو ایک تو نبی نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں دو ایک صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حق دار ہے یہ ہے اور ادھر فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے نمبر ایک تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے نمبر ایک علاقلی والدی سبحانہ اللہ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتو جو ماں باپ کو ستاتا ماں باپ کو تکلیف دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ باتیں میں کسی مولانا یا مفتی صاحب کی نہیں بیان کرنا ہوں کیونکہ لوگ اشارے میں کہہ دیتے ہیں اگر آلہ حضرت کی بین ارے ہم بریلی والوں کو نہیں مانتے کسی لکنو ارے ہم ان کو نہیں مانتے کسی پاکستان ارے ہم ان کو نہیں مانتے اب اگر دم ہے تو یہ کہہ میں رسول اللہ کی نہیں مانتا میں بیچ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں تاکہ جھگڑا پھیلا کے جاؤں میں تو ڈیریکٹ اتنی اونچے پہ لے جا کے رکھ رہا ہوں اور اگر کوئی مائی کا لال ان حدیثوں کو غلط ثابت کر دے تو مو مانگا ہی نہ ہوں کیونکہ پہلے میں مدرسے میں رہا ہوں بعد میں سٹیش پہ آئے ہوں سمجھ رہے ہیں میری بات اور اس لئے ساتھ ساتھ میں عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے مجھے جھگڑا نہیں پھیلانا مجھے تو راستہ کلیر کرنا ایک دم صاف کرنا تاکہ بات اوکے ہوتی چلی جائے بھئی کسی مولانا میں اختلاف ہو سکتا مجھ میں مختی صاحب میں حضرت میں ان میں ان میں لیکن نبی کی بات تو ماننی پڑے گی نا نبی کی بات تو ماننی پڑے گی سمجھے حالانکہ بہت سارے علماء کی باتیں بھی ہیں مگر نہیں میں تمہیں لے جا کے یا تو قرآن پر رکھوں گا یا حضرت شریف سمجھے تب بات اپنی پختہ کروں گا نبی فرما دیا تین قسم کے لوگ ایسے جو جلت میں نہیں آسکتے نمبر ایک ماں باپ کا نا فرمان دوسرا دیوس جلت میں نہیں جا سکتا میں نے اسی جملے کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے یہ تمہید باندھی ہے آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس پتہ نہیں جام میں رہتا یہ پیڑی میں رہتا کہاں رہتا یہ کہاں گا رہنے والا لوگوں دیوس کا مطلب سمجھ لو دیوس کس کو بولتے ہیں دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی پیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو دیوس وہ ماں باپ ہیں جل کی پیٹیاں پہ پردہ گھوم رہی ہو جل کی پیٹیاں مبائلوں پہ چیچنگ اور سائٹنگ کر رہی ہو جل کی پیٹیاں فیشنینے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم دکھا رہی ہو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو جل کی پیٹیاں پہ پردہ گھوم رہی ہو اور وہ ماں باپ ان کے چالوں چلن پہناوے ہوڑنے سے راضی ہیں تو ماں باپ دیوس ہے دیوس ہے نبی فرماتے ہیں دیوس جلت میں نہیں جائے گا اور نبی جس کو روک دے تو کوئی پیر نہیں لے جا سکتا اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی اس کی روزیں نہیں لے جا سکتے اس کی زکاة نہیں لے جا سکتی نبی جس کو روک دے کوئی مائی کلا لے ہی نہیں لے گا بتانے کا مطلب یہ ہے بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کلوگ بند کیوں؟ صرف اپنی تربیت اپنی دیکھ ریکھ اب تمہیں دیکھنا پڑے گا اتنے باپ ہیں جام نگر میں اگر شادی ہوتی ہے ایک مثال دوں گا آگے تمہیں خود بڑھانا ہوگا یہ جام بہیڑی ہے جام بہیڑی جام نگر نہیں نا ہاں جام بہیڑی ہے ہاں جام بازار سمجھ رہے؟ ویسے جام بہیڑی سے زیادہ بولے جاتا ہے اور جام بازار یہاں بازار لگ رہی ہوگی تکلی تو میں جو بتا رہا ہوں سنو توجہ رکھ میں بات نگل نہ جائے بیٹیوں کی وجہ سے جنات صحیح تربیت ہو رہی تو اب تمہیں دیکھنا ہوگا اتنے باپ ہیں تمہارے جام بازار میں یا جام بہیڑی میں اگر کسی کے یا فنکشنوں پرگراموں تو تم دیکھ لینا اگر پچاس یا سو لڑکیاں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی دھنگے کپڑے نہیں پہنے ہوگی خود دیکھ لے ہم مجھے آگے بتا نہیں اس کی آستین دیکھ لیو دوپٹہ اوک کھڑا ہوگا ٹھوٹے پہ بال دیکھ لیو جیسے بھالو کسی کے آگے گو تو کسی کے بیچے گو اور دکھ تو یہ ہے اٹھارہ بیس سال کی لڑکی نہیں بات بات پہتیس سال کی چالیس سال کی ادھیڑ ادھیڑ حضرت میں اس لیے سے ادھیڑ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ایک لمحے کا ولی یؤخر اللہ نفسا ادھا جائے لکھا مگر میں نے مجھے تر اسی سال میں سمٹ جاتے ہیں تو چالیس سال کی ہوگئی تو آدھی ہوگی نہیں ادھیڑ اس ادھیڑ پہ کونزا بھوٹ سوار ہوا یا تیرے بچے ہوش یہاں آ رہا ہے اور تیرا پہنا وہاں تھا جیسے خون پی کا بھی بھال ہوا یا بھال ہوا دیکھ لیو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ جانتے ہو اس کی وجہ ماں باپ کی دھیل ماں باپ کی لا پروائی بے توجہ ہی ماں باپ کا دھیل نہ دینا بتاؤں کیسے کہو گے آپ تھنڈ دماغ سے میری ایک بات سوچنا اتنا مجھے بتاؤں یہ جام بازار ہے اگر اس میں دو سو گھر ہوں گے سمجھ رہے مسلمانوں کے مالوے کا اندازہ میں تو ڈیڑھ سو گھر ایسے بھی ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پر کواری بیٹیوں پر موبائل ضرور ملے گا دیکھو جو سچ ہے حق ہے تو چاہاں تمہیں برا لگ ہے اچھا لگ ہے تمہاری بہن بیٹی تو اسلامی رشتے کی میری بھی تو کوئی نہ کوئی ہے بھئی ایک بات بتاؤں اگر میں آپ میں نہیں بولو تو پنجابیوں میں جاؤں بتانی تو پڑے گی نہیں تو کم سے کم کم سے کم کم سے کم ڈیڑھ سو گھر ایسے ہوں گے اگر دو سو ہیں تو ڈیڑھ سو گھر ایسے ہوں گے جن کی اگر جوان بیٹیاں ہیں تو ان کی جوان بیٹیوں پر موبائل ملے گا مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ ماں اور باپ اور کوئی نہیں وہ بچوں میرا چاند ماں اور باپ اتنا بتا دیں کہ انہیں موبائل کی جوان بیٹیوں پر کواری بیٹیوں پر ضرورت کیا کونسا ایسا رشتہ دار ہے جو تم نے موبائل کا انتظام کر دیا ہے لے بیٹی بات کرتی رہی ہے ہے کوئی ایسا کونسا ایسا باپ ہے جس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں بسے چل رہی ہیں ٹرینے چل رہی ہیں ہوای جہاں چل رہے ہیں فیکٹری چل رہی ہے اگر موبائل بیٹی نہیں چلائے گی تو ٹرکوں میں آنگ لگ جائے گی بسے پھک جائیں گی ٹرینے لٹ جائیں گی کار خان میں آنگ لگ جائے گی سب ٹوب جائیں گے پورا خاندان بھوکا مر جائے گا ہے کسی کی بیٹی تو کیوں دیا ورڈسپ چلائے گی کہاں چلائے گی فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی یوٹیوب چلائے گی اور میں بات بتا رہا ہوں دیکھو حق ہے تو حق ہے چاہے وہ عالمہ بچی ہو یا کوئی بھی ہو مدرسیں پڑھنے والے اس پہ بھی موبائل نہیں ہونا چاہیے اور باز باز شائر جو ہے نا شائر یا مولانا یا جو بھی ہے یار رات کے دس بجے سے میں کہہ دیتا ہوں صاحب کیلئے رات کے دس بجے سے جب لگا ہے وہ موبائل پہ جب تک اس کا نمبر نہیں آیا نات پڑھنے گئے اس کا تو وہ لگے ہی پڑھا کون ہے ڈھون رہے رہے میں کہہاں ہے میکنہاں موبائل پہ سے کون ہٹی نہیں ہیا ائر فون ہٹی نہیں ہٹی نہیں ہرů صحیح بات اپل کل حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہماری پہلے آپ پہلے میں بعد میں آم جب ہماری بیٹیوں پہ موبائل ہو گئی نہیں تو پھر فون آئے گا کہاں سے جب ہو گئی نہیں اب تو انپڑ کم چلا رہا ہے پہلے لکھے زیادہ اگر لڑکیوں کا مدرسہ اس میں تو موبائل زہر ہے زہر کیا فائدہ ہے کہ تم ایک بالٹی دوت میں ایک گلاس پہ شاہ ڈال دو مدرسے میں اس لیے بچے گئی تھی تاکہ موبائل سے بمبائی کی جنہیں ہیروں نے بولتے وہ جسم دکھا دکھا کر کے لوگوں کو پرباد کر رہی ہے اس لیے یہ دیکھنے نہیں بلکہ مدرسے میں اس لیے گئی تھی ہماری بیٹی کبھی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑے گی کبھی حضرت زینب کبھی مہمونہ کبھی حضرت آئیشہ کی زندگی کو پڑے گی ہماری بیٹی اگر سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑ کے پڑے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا پیے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا سوئے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا چلے گی پھرے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے اور اگر شعور کے گھر میں ہو تو شعور کے لیے نعمت بنتی ہے اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جن نہ دوتی ہے مگر ساری کی ساری بات کمی اس ماں اور باپا میں تو پھر تم سے کہوں گا ضرورت کیا تھی اگر نمک مرچ تیز ہو جائے تو تمہاری تیوری چڑھ جاتی ہے لڑ جاتے ہو مرے جاتے ہو کارڈنے اور مار اور نکالہ گھر سے اور بچی آدھے آدھے جسم دکھانے لگی تو کسی کو شرم ہویا غیرت نہیں سب دیکھ رہے ہیں شادیوں میں مامو بھی دیکھ رہے ہیں خال اور شادیوں تو حضرت اتنے برے حالات ہیں میریج ہول میں جیسے گیٹ ہے نا ایسے گیٹ پہ ایک جگہ ہم گئے ہمارے بہت چانے والے تھے ان کے بڑے بھائی جب ہم گئے ہم نے فون کیا گاڑی وہاں کھڑی گئی جب گئے تو آٹھ دس دس بارہ لڑکی ہیں ادھر کھڑی ہیں میریج ہول کے گیٹ پہ دس بارہ ادھر اور چھٹم چھٹا سولہ سترہ سال سے بیس بائیس سال کی عمر کی حضرت اور وہ اس سب ایک سی ساڑی دروالی اور جیسے ایک سی ساڑی دروالی یہ ساری چیزیں پہننے بار پھولوں کی دھلیا ہاتھ میں لے کر دھلیا پھول میں پتی ویلکم 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 اس اببہ سے پوچھو جو ویلکم کر رہی ہے نا اس اببہ سے پوچھو اس سے جنت ملتی ہوگی ارے کہاں جائے جائے بیٹی کو کیا بنا دیا تُو نے یہ کسی کی بیٹی تو ہوگی اس کا کوئی تو باپ ہوگا اس لیے میں نے حدیث سنائی اللہ بھی برماتے دیوس بولو بولو جنت میں نہیں جائے گا اور دیوس وہ ماں باپ ہے جل کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے آوارہ گھوم رہی ہے موبائلوں پر چیٹیں اور سیٹنگ کر رہی ہے کچھ بات چیزی ہوتی جو میک میں بول لگی نہیں ہوتی کتنی لڑکی ہیں نا غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہوگی تمہیں کیا پتا ہم ہندوستان میں گھومتے ہم جاتے ہیں اتنے کیسے ہیں آپ دیکھئے اپنا دھرم بدل دیا کہ ہم اس میں نہیں رہیں گے تنگی میں نہیں رہیں گے پردے میں نہیں رہیں گے سختی میں نہیں رہیں گے ان لوگوں نے پیسو کا لالچ دے 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 کہیں جھگڑے بھی ہو گئے اس طریقے بہت ساری تنی دیٹیل میرے پاس ہے کہ میں ایک بھی نہیں بتا سکتا اشارہ میں نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پہاڑ سے بھی پیدا کر سکتا تھا بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا تھا مگر تمہیں ذریعہ بنایا ماں باپ بنایا ہے اس لیے تاکہ تم ان کی اصلاح کرو ان کی پرورش کرو اور اللہ نے قرآن میں فرمایا مگر اس طرح دھیان نہیں اور امہ کا اس میں زیادہ رول ہے کوئی امہ ایسی ہائی نہیں جس امہ کو یہ پتا نہ ہو کہ میری بیٹی موبائل پر بات کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور جسے پتا نہیں ہے تو میں اسے امہ نہیں میں اسے پاگل سمجھتا صحیح بتا رہا ہوں میں چلو باپ اگر کھیت میں یا کہیں باہر کام کرنے چلا گئے یہ امہ تو چوبیسو گھنٹے ساتھ میں رہ رہی ہے اس امہ کو یہ پتا نہیں ہے میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہو گئے کبھی جھمپر ادھر کو پھینکے کبھی کپڑے ادھر کو پھینکے آدھا گھنٹہ کس سے اٹھلا اٹھلا کے باتیں کر رہی ہے یہ امہ پاگل ہے کیا ساری امہ کو پتا ہے اس امہ کو پتا نہیں ہے کہ میری بیٹی ایس ایم ایس دیکھتے کتیو ڈیپلی میں چلی گئے کبھی رو رہی ہے کبھی ہسے رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے کبھی کیسے اس امہ کو پتا نہیں ہے ساری چیزیں اس امہ کو پتا ہے امہ کو لیکن جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں ادھر آدھر باتیں پھیلنے لگتی ہیں تو آتی ہے روتو ہوئی اپنے شوہر کے پاس کہہ دیئے بطا نہیں میری بیٹی کسی نے بڑی اچھی تھی میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا دماغ پھروا دیا کوئی ہوای اثر ہو گیا کوئی جادو آدھو نہیں ہے اس امہ کی کمر پہ تین لٹھ مارو اور توڑ دو کمر یہ ہے جادو کا توڑ ہسنے کی بات نہیں ہے اس نے بتا رہے ہو مانو یا مت مانو اب اگر تم بعد بعد ایسا بھی ہے بی بی سے ڈرتا بھی بہت ہے جب کنوڑا ہوگا تو ڈرے گا کنوڑا سمجھ رہے ہو کنوڑا ہوگا تو ڈرے گا جب بی بی کو پتا ہے کہ میرا شور تو خود دوسروں سے موبائلوں پہ اس کی ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے اس کی باتیں پکڑی جا رہی ہے تو وہ تو خود دبا ہوا چلے تم بھی کم نمری تھوڑی ہو کوئی کئی کئی بچوں کا اببہ ہو گیا اتنا بے شرم ہے موٹرز ہے گل پہ پکڑ گئے برگر کھلانے لے جا رہے ہیں موموز چلنا ہے موموز پیزدہ کی دکانیں چلا دیس میں چو منٹ گھے سے جیسے چو منٹ گارے ہیں اور اپنی بی بی باگے لٹ پیر رہا اور پھر کہتا ہے یار بتانی گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تیری حرکتیں زیادہ اچھی ہیں میرا مطلب حسانہ نہیں ہے مگر مل مگر سن لو میں نے دونوں حدیثیں اس لیے پڑی ہیں اولاد کی اگر صحیح پرورش کرو گے تو اولاد کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلنا اور اگر اولاد کو تم نے پیپ اور آپ کو چھوڑ دیا آوارہ بنا دیا توجہ نہیں دی کوئی پرورش نہیں کی اولاد بگڑ گئی تو وہ ماں باپ کے لیے اولاد کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو گیا اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے لبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ بیچ میں بات ہے اسی آجاتے ہیں کہ ہنسی لیتے ہو تو مگر بات کہیں نہ کہیں لگتی ہے کہیں نہ کہ چاہے ہم ہنسے یا کچھ کریں ابھی تو ہم اس رہے کچھ دنوں بعد دنیا ہم پہ ہنسے گی اصل میں وجہ جانتے ہیں کیا اس کو آپ کبھی کبھی نہ لیٹا کرو تنہائی میں تو سوچا کرو تو تمہارے پاس دماغ میں کچھ باتیں ایسی اتریں گی کہ بلکل سچ ایک بات بدھا میں تمہیں دیکھو بڑے کیلئر کرتا ہوا چلو ہوں آسان سے سمجھ میں آگا تمہارے توجہ رکھیں میرے کے ابھی محرم شریف کا مہینہ گزرا کچھ دنوں پہلے دس محرم کو کربلا شریف نے مہت کیا ہوا اتنا میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں چلو میں بتا دوں کیا ہوا امام حسین پاک شہید کیا گیا یہی تھا حضرت عباس کے بازو پاٹی گئے یہی تھا حضرت علی اصغر امام حسین پاک کے سگے بیٹے چھ مہینہ کے بیٹے ان کو شہید کیا گیا پوری شہادت اگر بیان گئے تم رونے لگو ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہے یا کوئی سید ہے تو بڑے بڑے علماء ہمارے ہاتھ چمرے ہیں وہ تو ڈیارٹ حسین پاک کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ایک دب ڈیارٹ حضرت قاسم کون ہے حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں شہید ہوئے وہ سیدزادے جن پہ اگر درود نہ پڑے تو ہماری نماز مکمل نہ ہو اللہمہ صلی علی محمد وعالی آل محمد جن سے محبت کرنا حکم دیا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْوَا یہ وہ لوگ وہ سیدزادی حسین پاک کی سگی بیٹی حضرت سکینہ اردو میں پڑھتے ہیں عربی میں سکینہ آتا ہے عربی میں کہتا ہے یہ نام تلیکن ہم اردو میں سکینہ پڑھتے ہیں تاکہ شکریہ سمجھنا آتا ہے دونوں بات میں نے بتا دی لیکن سنو ان کے مو پہ تماشا مارا گیا وہ سیدزادیاں جن کی پاکی قرآن بیان کر رہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْفِرَكُمْ تَطْحِيرًا ایک دم جن کے لیے قرآن حدیث ساری چیزیں ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے قربان ہوگئے سیدزادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پینا دی امام حسین پاک کے سگے بیٹے زین العابدین تین سنو بیٹا سنو میرے بھائی سنو میرے بھائی ونہ میں ختم کر دوں تین دن سے بھوکے پیاسے بخار میں تھے جببہ پکڑ کے ہاتھ پکڑے کھیچ کھیچ کے کوڑے مارے مارے ڈال دیا ہتھکڑییں ڈال دیا بان دیا یہ ہوا تنہ کربلا اب یہودوں اور نصارہ نے جب وہ بھوڑے سٹیڈی کرتے ہیں ہمارے بچے نیچے تھے نئی اسکول جاتے ہیں حضرت نئی مدرس سے جاتے انہیں تو بس آوارہ محلے میں کتے بھوکا رہے ہیں یہ کتے صحیح بتانو اسکول بھی نہیں پہلے ہمارے لڑکے اتنا ہوں گے کوئی نہ کوئی اسکول ٹاپ پر ہوا ہوگا اس عمر کے آج کوئی بچے اسکول ٹاپ پر ہوتے ہی نہیں ہماری گاڑی تقریر کر کے ہم جاتے ہیں اگر مسلم کوئی گاؤں ہوا نا تو سیب پڑھ ہوئے سو رہے ہیں خدر گھڑائیں پہ ایک آتو بڑھے تھوڑھے جنہیں نیند نہیں آئی تو وہی ٹیل ہے باقی سیب پڑھ ہوئے سو رہے ہیں اور کتے ٹیل ہیں اور وہ لوگوں کے اس سے نکل جائے نا تو بچہ بچہ روڑوں پہ پھاگ رہے آتے دوڑ رہے ہیں صبح ہی اٹھتے ہیں صبح ہی اٹھتے ہیں آپ جا کر کہ دیکھ تم کہا ہو ہوش میں تو آؤ اب یہود اور نصارہ نے پڑھا یار یہ کربلا میں صرف بہتر تھے اور بہتر میں سے عورتیں بھی تھی بچے بھی تھی منگر انہوں نے آدمی تین چیزوں سے کمزور پڑھتا تھا یا تو اولاد بچانے کے چکر تین چیزوں سے کمزور پڑھتا تھا ایمان کی ٹکر تین چیزوں سے ہوتی ہے یہ ہے ایمان یہ ہے اولاد اگر ایمان کو پکڑو گے تو اولاد جاری ہے اولاد کو پکڑو گے تو ایمان جاری ہے لیکن مسلمان جو ہوتا ہے اولاد کو قربان کر کے ایمان کو پکڑو گے یہ کربلا میں درس ہے دوسرا ہے دولت سمجھ رہے دوسرا کیا ہے دولت دولت سے ٹکر آؤ تو دولت کو قربان کر کے ایمان کو مضبوط سے پکڑتا تھا تیسری آتی ہے اپنے جان اگر تم ایمان پر رہو گے تو جان جائے گی ورنہ جان بچالو ایمان ختم ہے تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ جان کو اپنی قربان کر دیتا ہے جس کو شہید بولتے ہیں قربان کر دیتا ہے لیکن ایمان کو تھامے رہتا ہے کربلا میں تینوں کا ٹکراؤ دکھا دیا ہے انہوں نے کہا کوئی قوم ایسی ہے ہی نہیں جو اپنے ایمان پر اپنی اولاد کو دے 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 اپنی دولت گھر بار کو لٹا دے اور اپنی جان کو لٹا دے سکر مسلمان قوم ہے اور وہ سنی کہلوں میں آج کے دور میں ملہ حسین ہی کہلوں نبی کے غلام ہے وہ انہوں نے کہا ایسا کرو یہ قوم کسی کے قبضے میں نہیں آئی لیا پوری دنیا طاقت لگا لے بس ایک ہی راستہ ہے اس قوم کو اصلی راستے سے بھٹکا دکا دے بس اب وہ لگ گئے اب انہوں نے ہمیں اصلی راستے سے ہٹا دیا ہمارے بچوں کو کائے پہ لگا دیا ہری پٹی وانت کر تو دھول بھی جا کے ناچ ناچ میں کھیل میں کود میں شراب پی پی کر کے دھول بھی جانے میں اب فتر واضح شروع ہو گئی کچھ مولانا کہہ رہا ہے جائز ہے کچھ کہہ رہا ہے نا جائز ہے کچھ کہہ رہا ہے اتتا بڑا محرم کچھ کہہ رہا ہے ایسا محرم کچھ کہہ رہا ہے ایسا محرم کچھ کہہ رہا ہے اتتے دنوں سے ہو رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے سب جائز کچھ کہہ رہا ہے آدھا جائز آدھا جھگڑے میں ڈال دیا تمہیں تمہیں راستے سے ہٹا دیا راستے سے تمہیں حسین پانک کے جو پمیشن شکے گئے تھے وہ پمیشن تم نے چھوٹ دیا اس لیے وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا وہاں سیرزادوں کی لاشیں تھی ان پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے وہاں بربریت کے پہاڑ توڑے گئے تھے وہاں ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی اور تمہارے یا کربلا میں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں جھولے لگائے جا رہے ہیں تمہارے یا کشتیے ہو رہی ہیں تمہارے یا چورن چاٹ کے پتوں پر لائی ہو رہی ہیں تمہارے یا کھلونے بن رہے ہیں تمہاری بین بیٹیاں کربلا میں میلے کو جا رہی ہیں لڑکی گڑ کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں مٹھائیے خریدی جا رہی ہیں چوٹے چوٹے بچے کھلوں میں خرید کے لائے جا رہے ہیں ارے ذرا سوچ دستاری کو کیا ہوا تھا کسی کے اببا کے انجوائے کا دن نہیں ہے شادی کا دن نہیں ہے دین اور اسلام کو زندہ کر لے کا دن ہے بھوکے رہ کر کے اگر کرے تو رہ لو روہا رکھنا پڑے تو رکھ لو دین اور اسلام کو زندہ کرنے کا دن ہے مگر تم نے ناچنے کا دن بنا لیا کھے 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 کا دن بنا لیا کھوزنے کا دن بنا لیا کلوں نے خریدنے کا دن بنا لیا مٹھائیاں باٹھنے کا دن بنا لیا ہوش میں آؤ ت็ک تمہارے پاک گربلا والوں کا مشن نہیں ہو سکتا تم کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں بھی پٹو گے وہاں بھی پٹو گے یہ در بھی پٹو گے جب تمہارے پاک کربلا والوں کا مشہ نہ جائے تو دو چار شہید ہوں گے اور یہی آواد آئے گی دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بیرے ظلمات میں دوڑا بھی یہ گھوڑے ہم نے بچہ بچہ مارا کہے گا قتل حسین اصل میں مرگ یدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا نارے تبیر نارے رسال نارے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت نارے تبیر بھٹکا دیا تم بھٹک گئے ہو بھٹکے ہوئے اچھا راستہ نہیں آتی بھٹک گئے ہٹ گئے راستہ سے یہ انہوں نے سوچ کی ان کی سوچ کی اب دوسری ایک سوچ بتاؤں کیا وہ نہیں تھی گہرائی سے آپ مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا گہرائی سے کتاب کرو یہ علماء پڑھتے مدرسے میں سے دنوں پڑھ پڑھتے پڑھ پڑھتے تب جاگے نکلتے کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس دھرم اور جس مذہب کی عورت اگر بچہ پیدا کرے تو اپنے پیٹ سے ہی ولی پیدا کر دے سوائے مذہب اسلام کے شاہد انہوں نے دیکھا رہے ہیں یار ایک خاتون گزری ام الخیر فاطمہ جی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طریقے پر چلی پیٹ میں بچہ تھا ایسی چلی ایسی چلی پیٹ میں ہی وہ بچہ ولی ہو گیا سبحان اللہ اب اس کی ٹکر کہاں سے لگو مدرسے میں جا کے ولی نہیں ہوا خانقہ میں جا کے ولی نہیں ہوا جنگلوں میں عبادت کر کے ولی نہیں ہوا تاریخ دنیا ہو کر کے ولی نہیں ہوا وہ وہ مماک نے اس کو جنم دیا ہے تو ولی جنم دیا آورت صرف مسلمان کی ہے اگر پیدا کرنے پہ آجائے تو کبھی غوث کو پیدا کرتی ہے کبھی قطب کو پیدا کرتی ہے کبھی عبدال کو پیدا کرتی ہے تبیت و غوث پاک کو پیدا کرنے والا مرد نہیں آورت ہے غریب نواز کو پیدا کرنے والا مرد نہیں آورت ہے کتنے ولی ایسے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے محلت کیے تو وہ دنیا پہ آکے ولی ہوئے کچھ ایسے ہوئے جس پہ کسی صاحب نظر کی نظر پڑ گئی تو وہ ولی ہوئے لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے کتنے ولی سیدہ فاطمہ نے ماں کے پیٹ سے سیدہ فاطمہ نے پیٹ سے چھے اولادیں جنم دیئے چھے کو چھے ولی اور ولیہ ان کے بیٹے امام حسین پاک ان کی بیب ان کی جو اولاد ہوئے وہ بھی ولی ان کے بیٹے امام زین الابدن ان کی اولاد ہوئے وہ بھی ولی ان کے بیٹے امام محمد راقر ان کی اولاد ہوئے وہ بھی ولی ان کے بیٹے امام جعفر صادق ان کی اولاد ہوئے وہ بھی ولی ان کے بیٹے امام موسیٰ قازم ان کی جو اولاد ہوئے وہ بھی ولی اب انہوں نے کہا ارے ان عورتوں کو مشن سے ہٹھاؤ یہی راستہ انہوں نے بھیجا موبائل ٹی وی شیطانیہ جس کو بولتا ہے نا موڈرن زمانہ وہ عورتوں کے پاس کلچر انہوں نے فلمیں بنانا شروع کر دی انہوں نے کلیپیں بنانا شروع کر دی وہ ہمارے گھر میں ہم مسلمان ہیں مگر آدھی سے زیادہ یہودیت گھوزی پڑی مسلمان تو وہ تھا نا اگر پیٹ میں بچہ ہے مگر برطل ماج رہی ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہی ہے اب دکھا سکتے ہو کوئی عورت ایسی گود میں بچہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں سنا رہی اگر رونے لگا تو پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرغیم وَالْعَصْرِ اِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا صَوْبِ الْحَقِ وَتَوَا صَوْبِ الْصَبْرِ بچہ ماں کے موں کو دیکھ رہے قرآن پڑھ رہا ہے اور موں کی ہوا بچے پہ جا رہی ہے نظر بھی ختم ہو گئی شیطانیت ختم اور بچہ مسکران لگا سبار اللہ اب بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو ماں نے کپڑا ڈھک لیا اور ڈھک رہے کے بعد دودھ پلا رہی ہے گانے نہیں گا رہی ہے پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرغیم اِنَّا آزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ پوری اور پوری صورت پڑھ رہی ہے اور پلا رہی ہے اگر کسی عورت کا دودھ کم اترتا ہے تو اس صورت میں یہ فضیلت ہے کہ اس کا دودھ زیادہ اتر میں لگے گا اور بچہ پیے گا تو وہ دودھ کے ساتھ روحانیت ہے چلے گی مگر کہاں ہیں یہ پتہ ہی نہیں اب تو کھلا رہی ہے اور اس نے کیا کر رہی ہے بچہ لٹالا دھوک میں اس نے تیل میں لہشن جلایا اور لٹالا دھوک میں نیکر چھوٹا سا بچہ اور پڑھ رہی ہے ایسے وَإِنْ يَكَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر نسے کمزور ہوتی تھی نا نسے تب بھی یہی پہ جاتا سمجھے یا پھر کھلا اوزو برپ نوس پڑھی جاتی تھی بچہ ایک دم پھاتا دوڑتا پاؤں وہ سا مزکن دوڑتا اور اب ماں ہے ان کو برباد کر دیا ادھی ماں ہے ادھی آدھی حضرت آپ کہو گے آدھی کہو گے آدھی گئی تکیہ کے نیچے سمجھ رہے ہیں حسین یہ علماء سے زیادہ محبت رکھتا ہے لڑکا جلس میں آتا جاتا اس لیے مجھے لگتا سب کے ان کا نام یاد ہو اور مجھے بھی یاد ہے میں بھی آیا تو یہ مجھے اپنے گھر لے گا وہاں پہ مامو کا دھوک مارے ان کا دویلنٹر نہیں کھلا ادھو اگر اللہ تعالی بورک دعاوں میں بہاریں اتا فرمائے سب کے گھروں میں مولا برکتیں اتا فرمائے اگر کوئی بیمان ہو تو شفا اتا فرمائے پربردگار عالم کسی پہ جادیو تونا سہر آسیبی خلل بھود پری تفریت شیطان جن قبید کسی بھی طریقے کی دقت پریشانی غوث پاک کے صدقے میں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کا کاروبار اچھانے چلتا اور علماء کو اپنے در سے غنہ نصیب فرمائے اب سنو آدھی کہاں تکیہ کے نیچے رات کو بچہ یا بچی روئی ایک تو کولار اتنی گھر راٹے سے چلا رہی ہے پہلے ہی آواز نہیں آ رہی ہے اس کے کھونٹیوں خوشک روتے روتے بڑی مشکل سے اٹھی تو اٹھنے کے بعد رسوئی میں نہیں جائے گی کچن میں نہیں جائے گی بورچی خانے میں نہیں جائے گی فیڈر وہاں لے کے تاکہ دودھ لے کے بچے کو بڑے نہیں با سنو نیدی میں مو پوچھا بھی نہیں ایسی ہے الٹھوڑی آگے کولی اور با ستکیہ کے نیچے ڈالا ہاتھ اور نکالا اتتا وڑا مبائی اور لگائے موٹو پتلو اور رد دیا اب تو رو کے دیکھا ترا باپ بھی اگر رو جائے تو اب وہ بچے کو ڈوز مل گئی اب وہ بچہ جو نا چکر میں پھڑ گیا ایک سال کا بچہ یار یہ میری امنی تو ہے نہیں پھر کیا ہی آئی اب وہ آکے پھار کے دیکھ رہے ہیں بھولیا بیٹا دودھ کو بھی سمجھے اببہ کو چکر میں ڈالے دو ایک سال کے بچے کو بھی چکر میں ڈال دیا چلو اب وہ بچہ چکر میں کہ یہ ہے کیا نہ تو یہ میرا بات نہ میری اممان اب وہ بھولیت صبح تک دودھ اب وہ موبائل پہ چلی چھوٹا بچہ ایک سال کا آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہا اس کی آنکھوں پہ کمزوری آئے گی نہیں آئے گی اس کے دل پہ کمزور دل ہوگا اس کی کرنے پڑیں گی اور وہ کمزور ہوگا نہیں ہوگا اب اس کا دل نہ اسی میں لگے گا موبائل پہ بات بات تو ماں پہلے بچے کھیلتے تھے ماں برداشت کرتی تھی سمحالتی تھی بچے گرتے تھے اٹھتے تھے چوٹ لگتی تھی پھر یہ جب گرتا بڑا تبھی تو بہادر ہوتا نا اب تو بولیے ماں موبائل نکالا چل صوفے بھو لے چل صوفے بھو بھو دو تین بیٹھے اب لگے پڑے موبائل پہ گھر میں چون نہیں ہے چون اور یہ اماس ہو رہی ہے اس کو اماں کہو گے تم بتاؤ اماں کہو گے عدی ہے عدی ہے چلو بات آگے چاہو میں نے جو حدیث پڑی تھی اس لیے پڑی تھی تاکہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ کوئی مولانا آ کر کے ہماری بچی کے کپڑے نہیں سمالے کوئی مفتی صاحب آ کر تو پٹہ نہیں اڑانے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بولو کرو گے اب میں تم سے ایک بات اور پوچھتا ہوں اور اس کی بھی اصلاح کرتا ہوں آپ تھکے تو نہیں اچھا پورے جام میں کوئی شخص تم نے ایسا دیکھا جسے کسی کا مرغہ مر جائے اور وہ مرغہ مرا ہوا اس پر ڈالایا ہے گھورے پہ اس پر ڈالایا ہے اب وہ یہ آدمی آئے مردار ہیں وہ مرا ہوا اس کو کٹ کر کھا تم نے دیکھا ایسا مسلمان کی لئے مسلمان کی لئے تم نے دیکھا نہیں کھا کیونکہ حلال کھاتے مسلمان کسی کا بکرہ یا بکری کھائے گا یار کی مسلمان حلال ہیں مگر کتنا خراب انسان ہیں کتنا برے سے برا اور میرے پاس ہے اس کے پاس ایسے الفاظ نہیں کیا بولو بہت کہہ رائی میں جا کر خبیص ہاں حضرت بہت ہی برا اب اس سے زیادہ قومت و گالی ہو اتنا خراب انسان کون یار اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اس کی بھائی کی بیوی ہے ادھر بچے ہیں ادھر رو رہے ہیں قرآن کھانی ہوگی ماں پریشان ہے اور یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوش نوچ نوچ کے کھائے کتنا خراب انسان ہوگی تمہارے جام میں ہے کوئی ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش نوچ کے کھاتا بولو ہے کوئی ایسا نہیں ہے اور اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تو اس سے رشتہ داری کروگے اس سے دوستی کروگے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوموگے اسے دسترخان پہ کھلاوگے اور اگر تم ہو تو توبہ کروگے اگر آپ ہو تو توبہ کروگے میں نہ حضرت کی بات بتاؤں نہ ان کی نہ آلہ حضرت کی نہ اپنے کسی کی نہیں ایسا کلام ایسی بات بتاؤں گا کہ تم جھٹلائی نہیں سکتے اگر جھٹلاؤگے تو ایمان ختم کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بائی کا دوست کھاتا آپ کہہ رہے ہیں جام بازار میں نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں پچاس پرسند ہے آپ لوگوں میں علماء تو سمجھی گئے آپ میں اس لیے ادھر سے گھیر کھلا رہا ہوں کسی ترقیب سے صدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے اپنے انداز ہوتا ہے بہت اچھا پچاس پرسند ہم لوگوں میں سے اور حضرت برا ماننے کے بات نہیں اب یہ بیماری تم میں نہیں مولانا لوگوں میں بھی آگئی صحیح اور عورتوں میں تو اسی پرسند کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بائی کا گوشت کھاتا بولو جام میں آ جائے اس سے دوستی نہیں کروگے رشتہ داری نہیں کروگے دسترخان پہ نہیں کلاوگے گلے میں ہاتھ ڈالگے نہیں گھوموگے اور اگر تمہوں تو توبہ کروگے اب میں کون سے امام صاحب سے پوچھوں چھوڑو امام صاحب کو کون سے بھتی صاحب سے پوچھو رہنے دو کون سے پیر صاحب سے پوچھو رہنے دو پھر کس سے پوچھنا ہے چلو قرآن کی طرف چلتے قرآن کا تو کوئی لفظ غلط نہیں ہوگا آپ کو گئے اور ہمارے جام نہر کا ذکر جام بازار کا ذکر قرآن میں کھانا سے آگیا تم ایمان والے والا اس لیے آیا سمجھ رہے میری بات کون ہے جو اپنے مرے گوشت بھائی کا گوشت کھاتا ہے کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے اس کا ہر ہر لفظ سچا اور حق اس پر ہمارا آپ کا ایمان ہے اما قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَجْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَوْا اَيُّ حِبُّ اَعْدُكُمْ اَيَّا أَكُلَا لَحْمَةَ اَخِیْهِ مَيْتَا فَكَرِهِ تُمُوْ یہ حافظ لوگ ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں میں بھی الحمدللہ حافظ ہوں مگر سنو گھر جا کر کہ اس کا ترجمہ دیکھ لیو یا موبائل میں ملا لیو لیکن میں بتائے دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا قرآن میں اس کا ذکر آیا کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا اللہ فرماتا ہے میں مفہومن ترجمہ کروں تاکہ ڈیریکٹ سمجھ میں آ جائے اگر کوئی اللہ کا بندہ آپس میں دوسرے کی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے اب ذرا سوچو گرے بان میں جھاکو کتنے غیبت کرنے والے چغلی کرنے والے پیٹ پیچھے برائی کرنے والے تمہارے جام نگا جام بازار میں نہیں ہے کیا پچات پر سڑنا ہے عردوں میں اسی پر سڑنا ہے غیبت کرنے والے چغلی کرنے والے اللہ ورماتا ہے غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ایسا ہے ایسے نہیں مانوں گا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توبہ کرنے والا وعدہ کیا تھا اور میں ویسے ہاتھ لیو اڑباتا ہوں مگر حشر کے میدان میں یہ سارے آزا ہمارے گوائی دیں گے آپ نے ان سے اچھے کام کیے تب بھی برے کام کیے تب بھی تو آج اچھے کام کے لیے توبہ کرنے کے لیے ہاتھوں کو گواہ بنا کے میرے ساتھ میں توبہ کریں ہاتھ اڑاؤ سب لوگ علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جائیں اور حاجی نماجی سب اٹھا لیں پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسندو کسی غریب کا کام چل جائے اور سنو اگر رسمن اٹھاتے ہو جیسے شاعروں اور مولوی مقرروں اس میں اٹھاتے ہو نا کہ ایک اٹھاؤ دو اٹھاؤ اگر ایسے اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا اور اللہ اور رسول سے در کے پک کی سچی توبہ کی نیت سے اٹھا رہا ہو تو اٹھا لو اور کہو بولو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے چغلی نہیں کریں گے پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے اور ہم کسی کو آج کے بعد تکلیف نہیں دیں گے اور شریعت مصطفیٰ پر پابند رہیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ رکھ لو اے اللہ میرے مولا پروردگار یہاں تکلانا میرا کام تھا آگے وزانا تیرا کام تھا مولا انہوں نے توبہ کی ہے تیری تو بندیں گناہ گار ہیں اے اللہ تو ہم سب کی توبہ کو آج قبول فرمالے گناہوں کو معاف فرمالے اور اس جام بازار میں پہارے اکار ہیں ان کی نسلیں شاد و آباد اللہ فرماتا ولیہ تب بادو کمبادا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کیا کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا اور میں نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا تاکہ سب کی سمجھ میں آئے غیبت کرنا چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اب اگر کوئی کسی کی غیبت کرے ایک کتاب ہے علماء کو تو معلوم ہے آپ کے لئے اس کا نام تنبیح الغافلین اس کتاب میں میں نے یہ دیتا تھا پڑھتے پڑھتے میں سکتا ہے تو مجھے یاد آئے بھی میں نے کہا چلو نام بھی بتا دوں ایسی کتاب یہ کتاب بلکہ علماء بھی جو احیاء المشریف ہے مقاشفت القلوب ہے مقاشفت القلوب ہے جو امام غزالی یہ کتابیں ہیں وہ ضرور ایک مرتبہ دور نکال جنا چاہیے بہت سارے بڑی اچھچی باتیں اس سے جو نا بیان میں اور اس میں آپ خود محسوس کرو چلو اور یہ نہیں کہ صاحب موبائلوں میں سن سن کے بیان کریں علماء ہمیں اس میں کرنے نہیں اصل میں کچھ روایتیں پاکستان والوں نے جو بیان کیے نا تو بس وہی جواب نہیں دے پاہے تو تم کہاں سے جواب دے پاہو سمجھ رہے جب اللہ نے ہمیں آپ کی علم دیا ہے ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں سمجھیں ان کتابوں کو پڑھا کرو ایک حیات الحیوان جو ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے اس کو بھی پڑھو اس میں کچھ طبی نسخے بھی بعد میں جو لکھتے ہیں اور بہت ساری کتابیں جو عربی جانتے ہیں تو اوپر سے مشکاش شریف شریف سے باب و اسمائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیا تو اس کو پورا پڑھ دیئے سمجھیں باب و صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنے بھی موجزات اور صفات وہ سب آتے چلے جائیں ایک مرتبہ نظر سے گزر جائیں بڑی پرتگی ہوگی آپ لوگ لی ایسا آپ لوگ لی نصیت ہے بیٹا تم جو موبائل میں تقریر سنگیے سب کی تقریریں مسئلنا بعض شیطان مولویوں کے بھیج میں ہیں تمہیں پہچان نہیں ہوگی اس لیے اگر تم میرے سامنے دھان رکھو گے دھان جبکہ میں کاشتکار کریٹا ہوں مگر میں نے کبھی دھان دیکھے ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیسے لگتے ہیں کیسے نہیں لگتے ہیں میرے سامنے رکھو گے تو مجھے ان دھانوں کے نام یاد لیا اور میرے بڑے بھائی ان کے سب نام یاد ہے کہ یہ یہ ہے اس کو یہ بولتے ہیں ایسے بولتے ہیں مجھے تو سب ایک سے ہی لگتے ہیں گنہ ہوتا ہے نا گنہ تم لوگ پہچان لوگ نہیں پہچان لوگ یہ ایسا ہمیں تو جو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا یہ بھائی ہے چاہے وہ کر رہا ہو سمجھے ایسے ہی تم لوگ جو ہے تمہیں جو اس کی باتیں میٹھی میٹھی لگ رہی ہیں ویسے لگ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہو کہ ان کی تقریر بڑی آیا ابھی جو کیونکہ تم نہیں جانتے جو تمہاری مسجد میں امام صاحب ہیں جو گاؤں کے عالم ہیں ان سے پوچھو حضرت ہمیں موبائل میں آدھا گھنٹہ سننا چاہتے یہ گھنٹہ سننا چاہتے کون سے علماء کی سنے وہ بتائیں گے بہت سید وہ تمہیں بتائیں تو ابھی یار اس کو تاریخ مسجد کو دیکھو پاگل ہو لوگ اس کے طرف ہیں تاریخ مسجد کو پاگل ہیں اس نے خورانی کی تو اہین کر دی یہی کہہ دیا کہ آیتیں غلط ہیں ان کو نکالنا چاہیے اب بتاؤ ایسے کہ ایمان کا بھروسہ وہ اس کی مرزا کی سنو اسے انجینئر کی مرزا کی سنو سمجھت بڑے نوجوان لڑکے ارے وہ حدیث صفہ نمبر وہاں سے وہاں سے وہاں سے لگا اتنی گڑی ہوئی حدیث اور وہ اپنے مطلب کی تشریف تو بٹا میٹو میں یہ بات کہہ کر کے جاؤں گا علماء کے لیے تو یہ ہے کہ جمعہ کو بھی اگر تقریر کریں بہت اچھا موقع تو کتاب دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے اور جہاں تک ہوا کرے امام اچھا رکھ دے پیسے اس کو بھرپور دو تنخواہ تنخواہ کیا دو اس کو بھرپور دو لیکن مسجد میں اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہو اور مسائل جاننے والا ہو کم سے کم اتنا تو جاننے والا ہو کہ کتاب سے نکال کر مسئلہ حل کرتے ہو سمجھ رہے اتنا تو جاننے والا ہو قرآن شریف ایسا پڑھنے والا ہو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے ایک جاں گا رہا ہے تا صاحب ہمارے اخغاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھا کہ دیکھو صحیح صاحب لہرے ہمارے ہمارے مجھے گئے اور امامہ اللہ ختم خلاص نماز ہی نہیں ہوگی صحیح بھائی اسے پتہ ہی نہیں اور تم لہرے مار رہے اور صاحب کی طرح جھوڑ تمہیں کیا پتایا اب اس نے پوچھو اور اگر جان پوچھ کے پڑھ لے تو نماز تو چھوڑو اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی اب یہ ہے جیسے اگر اس کو نصر اللہ سواد کیلئے کے سین پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی نصر اب تمہیں کہتے ہیں خالی نصر کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی کیونکہ سین سے اس کے معنی ہوں گے گد نصر اس کے معنی کہیں گے گد یا جنگلی چیل کو بھی بول سکتے ہیں گد بول دیں اور نصر سواد سے اس کے معنی ہوں گے مدد جب اللہ کی مدد آئی تو نماز ہو جائے گی اور جب تو اللہ کا گد آیا نماز ہوئی مانا بھی گھڑ گیا اور تمہیں کیا پتہ ہے اس لئے اگر امام رکھو تو سوچ سمجھ کے رکھی ہو اور حافظ امتان میں ہوتے ہیں میری تقریب اس پر نکل بھی گئی ایک تک ایس پڑتا ہے جی بیس منٹ میں ترابی پچیس منٹ میں ترابی سارے لوگ کہتے ہیں اور حافظ ریلے ریلے اب وہ ریلے پھولا پھر لیا بڑی پٹائی ہوگی اس ریلے کیلئے اور ساتھ میں تمہاری بھی گئی ایسا قرآن شریف سننا اور پڑھنا دونوں ناجائی زہرہ اور اگر کوئی نظرہ حضر میں پڑھ دے صحیح کر کے پڑھ دے بڑا تھکا ہوا بڑا تھکا ہوا حافظ لائے ہو تم جس کے بیزے نمات ہو رہی وہ تھکا ہوا ایسے حالات ہے یہ باتیں کیوں نکال رہے ہیں تم تمہارے یہاں جو اچھا لیں اس سے مشورہ کریں حضرت یہ ہیں آپ دیکھ لیجئے ہم انہیں امام رکھ لیں تنخان اچھی دو تاکہ اس کی نیتی درادر خراب نہ ہو صحیح دار اس کا خرچہ ہے پندرہ ہزار روپائے کا اور تم نو ہزار دے رہے ہو تو وہ کہیں سے تو جغاڑ بازی کر کے پورے پندرہ کرے گئی کرے گا نہیں کرے گا ارے درہ سوچو تو کائے کو تم لوگ مسلمانوں میں دو چیزیں جو ہوا نا بڑی سستی خریدتے ہیں دو چیزیں ایک کیا قربانی کا بکرا ایک مسجد کا امام بلکل مرا کھرا خرید کے اسے گلے میں ہاتھ ڈال گئے بچے کھیجے بھر رہے ہیں اور وہ پونک رہا ہے اور پورے محلے بھوڑی پڑی ہے قربانی ہوگی ساویس کے وہ پونک رہا ہے کیونکہ اسے پہل پیچھے گھاس نہیں ملی اور اب دانہ کھلا رہا ہے پونک چلے گی ہسنے کی بات نہیں ہے سوچ نہیں لیکن چلو بات لکلنا جائے تم بھی ہل غافلین کتاب سے بات لکلی اس میں لکھا ہے بڑی پیاری بات لکھی مجھے لکھا کیا نبی کی بارگاہ میں دور دے گئی کہا گئی بولو اپنے مسائل بیان کر لے میرے نبی نے دونوں کو مسئلے بتا دیے پھر نبی کہنے لگے اوہ خاتول سنو کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کیا آئی ہو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اوہ بیٹا 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 اگر استنجھے لکھتا تو جا سکتا کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کیا آئی ہو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آقا کون کھا لے گا نبی نے فرما کھا کیا آئی ہو آقا نہیں کھایا نبی نے کھا کیا آئی ہو آقا قسم رب کعبہ کی نہیں کھا نبی کھڑے ہو کھڑی ہو دو اور حلق میں انگلی ڈال کے ادھر جا کے قیع کرو اب یار نبی ان دونوں نے حلق میں انگلی ڈال کے جب قیع کیا تو گوشت کی بوٹیاں نکل نہیں تھی لوتھڑے نکل نہیں گوشت کی بوٹیاں نکل نہیں تھی لوتھڑے نکل نہیں تھے دونوں کی چیخ نکل نہیں اور کہنے لگی آقا آپ پر مارے ماباپ قربان مگر قسم رب کعبہ کی آج کی تاریخ میں ہم نے مردار کا گوشت تو چھوڑو حلال کا بھی نہیں کھایا تھا تو پھر یہ گوشت کی بوٹی کہاں سے آئی نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں مگر سنو جب جب دونوں گھر سے چلی تھی یہ ادھر سے یہ ادھر سے اور جہاں سے ملی وہی سے تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی آئی چنگلی کرتی ہوئی آئی نبی نے فرما جیبت کرنا چنگلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کانا یہ وہی نکلا اللہ اب ایک بات یہ ہوگی آج کے بعد بھی بتیں انشاءاللہ اگر اجازت دونا تو یار ایک بات ذہن میں بڑی اچھے اور ٹکڑا ٹائم زیادہ تو نہیں ہوتے بتا دوں یا چھوڑ دوں وہ بھی اچھا نہیں ہے ہم لوگ تین تین چار چار وقت تک ہمارے جلسوں کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہوتے تین تین ڈھائیڑا چار چار وقت تک کرتے رہتے ہیں جلسہ اس لیے ہوتا کہ سدھاروں نمازی بنے اور جیسے ازان ہوتی ہے تو جو کچھے نمازی تھے وہ بھی نہیں آ رہے ہیں جو پکے تھے بیچارے وہ تو پہنچی جا فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جلسے اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ سدھاروں کامیاب بنے اور جلسے والے دن فجر کی نماز میں نمازی نہیں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات تو ایسا بھی ٹھیک نہیں اتنا لوگ جتنا پیالے میں آ جائے زیادہ ہوتا تو چھلکنے لگتا اگر آپ سب لوگ چاہتے ہو یعنی میرا دل چاہ رہا بڑی پیاری باری باری بتا دوں مگر لاؤں گا وہی سے تھوڑا سا گھما کے پہلے ذہن کو تھوڑا سا تم تیار کروں گا تمہارے یار کتنا خراب شخص ہے وہ میری ماں بہنے بھی پردے سے کہیں اگر سن رہی ہوں گی لیکن بات آئیے تو مسلح کی تو کہنا پہ آئیے وہ بیٹا سغا بیٹا سن لو بیٹا میرے چاہتے ہیں سغا بیٹا کتنا خراب ہوگا جو اپنی سگی ماں پہ غلط نظر ڈالے اب بتاو اس سے خراب ہو سکتا ہے مر سکتا ہے جس ماں نے نو مہینے بیٹ مرکتا اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اب میں بولوں گا خراب نظر ڈالے تو آپ سمجھ جانا زنا کرتا ہے حالانکہ قرآن میں بھی ازانیہ تو ازانی جب قرآن میں آیا تو پھر ہمیں اچھا میں تھوڑا ایک شرمندی ویسے بہنیں بھی سنتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اچھا نہیں اچھا نہیں تو قرآن میں تو ہے کیونکہ ہم تلاوت کرتے ہیں کہیں گو یہ سوچے میں یہ چاہتا ہوں چلو تو کوئی شخص کتنا برا ہوگا کتنا خراب ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کر یار اس سے خراب دنیا میں کوئی تمہیں نظر آسکتا بتاو جام بازار میں تو ہے بہیڑے میں بھی تمہیں نہیں ملا ہوگا اور لیکن میں بتاؤں میں جو حدیثیں دیکھتا ہوں قرآن کے آیتیں دیکھتا ہوں تو زیادہ تر وہ آپ کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں مسلمانوں میں نہ پانچ پرسند ہیں حضرت پانچ پرسند ہیں کن میں مسلمانوں میں اگر کہو تو کھولو کونے آپ سوچو گے جب یہ بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے کاری عطیق صاحب کے بچے اور یہ اور یہ سب پڑھتے تھے کم میں پڑھاتا تھا بدرلو مجسور کم میں آئے ہوں یہاں جام میں جام میں ناوید ناوید بھی کہیں ہیں زفر یہ سب سے چھوٹے تھے اب بڑے ہو رہے اور چار پانچ لڑکے پڑھتے تھے پھر قادری آگئے بہرحال تو یہاں میں آئے ہوں آپ کے ایسا نہیں ہے پہلی مرتبہ اس وقت میں شاید تمہاری بہن کے کتیل شادی آبی کم ہاں چالیس میں آئے تھا ایک شادی میں بھی آئے تھا ہاں یہی حسین حسین باگ گئے بھٹتا کھا رہے ہیں چلو میرے در تبجید کلمہ شریف پڑھو تاکر باد ساہج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور پڑھو سارا بجنا بڑھو لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ کتنا برا شخص ہو گیا جو اپنی ماں کے ساتھ ذات حکت ہے کہ یار کون ہے وہ دھونڈ و تلاشو مگر ہمیں تلاشو جب یہ حدیث سامنے لیں اور لوگوں کے کارنامے آئے تو آنکھوں میں آسی ہو آگئے تو میں نے کہا اس کو بیان ضرور کروں تاکہ آنکھیں کھلنے لیں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کو لگے گا کہ ہاں یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اب ذرا سنو کون ہے توجہ سے سننا کون ہے تم نے نام سناؤگا سود اور بیاز کا نام سناؤگا سود اور بیاز دس ہزار دیئے کسی موقع پہ بارہ لے لیئے تیرہ لے لیئے جس کی پٹ رہی ہے اور سود بیاز سب جانتے ہیں میں نے پانچ پرسنٹ کم کر کے بتایا مسلمانوں میں کتنہ کارواز کر رہا ہے بہت چلے آنا یہ مگر میں نے پانچ پرسنٹ بتایا یہ اتنا تو ہو گئی ہے سود اور بیاز اس کے گناہ کے بارے میں جب صحابہ نے نبی سے پوچھا تو دو حدیثیں ہیں دونوں بتاو بتاو کتنی حدیثیں ہیں حالکہ اور بھی حدیثیں ہیں مگر یہ دو آخری درجے کی میں بالکل ادھم آخری لے جا کر رہا ہوں تاکہ ٹیم بچتا رہا اور کام ہوتا رہا ہے دو حدیثیں ہیں نبی نے فرمایا سود اور بیاز کا جو گناہ ہے اس گناہ کے ستر درجات ہیں ستر حصے ہیں ستر ٹکڑے ہیں اور ایک حدیث میں تہتر کا ذکر آیا ہے کتنے کا تو دونوں میں نے بتا دی کم مالی مال لو ستر اور ذہن کے قریب کروں ستر حصے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے رکھ دو سب اسے بڑا والا حصہ ادھر رکھا ہے حالانکہ اس کا سود کا جو گناہ بیاد ہے ستر حصے پورے سب کدام سب اسے بڑا ادھر اس سے چھوٹا ادھر پھر اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا سب اسے چھوٹا ہو اب آمنہ کے لان فرماتے ہیں ان ستر حصوں میں سب اسے چھوٹے والے حصے کا پاپ اور گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا مولے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط حضر نہیں ڈالے گا اب جب بھی سود یہ چھوٹے والے کا حاملہ ہے پھر اوروں کا کتنا ہوگا ہاتھ جڑ کے کہہ کے جاتا ہوں نمک سے کھا لیں دال سے کھا لیں روکھی کھا لیں مرغہ ضروری نہیں ہے بکرہ ضروری نہیں ہے گوشت ضروری نہیں ہے مگر حرام کا لقمہ مت کھا لیں سود کا لقمہ مت کھا لیں سود کا لقمہ جب پہنچتا تو اس سے خون بنتا وہ خون کیا ہوگا حلال کمائی سے خون ہونا تمہیں ہاتھ جڑ کے کہہ کے کہہ اس بیماری سے بچوں بلو بچوں گے بچوں گے نا انشاءاللہ بلو بچوں گے نا اور یار میں کسی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں نا میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی بات بعد میں آپ کو سدھارنے کی بات اور وہ بھی ڈیریکٹ لیا تو حدیث پہ لے جا کے رکھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے اب بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر بھی ہم اس کے لئے دعا کریں گے اللہ انہیں بھی ہدایت نظیب کریں گے یہ تو کریں گے مگر نیار مت کرنا یہ کام ہے آج کے بعد نہیں کرو گا بولے نہیں کرو گا بولے انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کریں گے جہاں تک تک تمہاری رسائیوں تمہاری شداروں مگر ایسا ہو تو اس تک یہ بات پہنچاؤ لڑنا نہیں لڑنے کی شریعت اجازت نہیں دے اصلاح کرنے کا طریقہ نا پھر ہم نبی سے ہی پوچھیں کسی مولانا سنیں اسلاح کا طریقہ ہمیں بھی نبی سے ہی پوچھنا پڑھا ہے کس سے پوچھنا پڑھا ہے تو نبی نے جو طریقہ بتایا وہ میں تمہیں بتاؤں اگر یہ کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی شخص اس کو صدھارنے کا طریقہ نبی نے تین آپشن دیئے کتنے آپشن دیئے تین آپشن جیسے میں ہوں اور یہ میرے پاس پڑھیں تو میں ان پر زور دے سکتا ہوں آپ کو آپ کا بچہ اسے روک سکتا ہوں اگر آپ اس پاور میں ہیں روکنے کی ہمت ہے تو اس کو روکو اور اگر اس پاور میں نہیں ہے تو پھر زبان سے کہنے کا پاور رکھتے ہیں تو زبان سے تو زبان سے کہو زبان سے کہہ کر کے روکو اور اگر آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں تو بس ہٹ جاؤ دل سے برا جانو اور ہٹ جاؤ لڑنے کا تو نہیں دیانا ہوگا پوچھے ان علماء سے یہ طریقہ بتا ہے اس علاقہ کہ یہی طریقہ تو میں جو بتا رہا ہوں اگر کوئی ایسا ہو کیونکہ جس کا کاروبار ہوتا اس کو ایک تو یہ لگے گا میری بدنا نہیں ہو رہی میری بات پھیل لئی تو وہ جلدی مانے گا نہیں مگر تمہاری نیت اگر اچھی ہے نا کہ میں اس سے پہلے دوستی کروں گا ایسا نہیں ہے کہ دوستی کروں گا کہ لیار سا روپے میرے بھی لگا گیا یہ نہیں ہے اس جوارہ میں نہیں پہلے اپنے آپ کو اتنا پختہ بنا اس سے دوستی کروں اس لالچ میں کہ اس کو صدھار نہ مجھے چاہاں کچھ بھی ہو جائے صدھار سے اب وہ دوست دوست کے لئے پھر اس کو لاؤ اچھ یار ایک بات بتا بھئی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو جو کماریا کھڑا رہا ہے اس سے تو خون بن رہا نا ان کے خون کے تجھے ایک قطرے کا حساب نہیں دیں تو تو چلا جائے گا کبر مر جائے گا یہ سب بیڑنڈنگ ہو رہی یہ ساری چیزیں اکھٹی کر کے جائے کیوں اتنے ہاتھوں پھیک رہے آئے ہیں حلال حلال کمار تو وہ دوست دوست کی مانتا ہے یہ جس دن آپ کے اندر اگر آگئی جس دن نماز یوں گے اندر ہر چھوٹا دیکھو میں چھوٹا ہوں میرا تجربہ غلط بھی ہو سکتا یہ میں اپنی بات بول رہا ہوں تو غلط بھی ہو سکتا مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی صحیح ہو سکتا لیکن پھر بھی میں اپنا بول رہا ہوں ہو سکتا صحیح ہو ہو سکتا صحیح ہو کیا ہر چھوٹا بڑے کی عزت کر ہر چھوٹا جس دن بڑے کی عزت اس کی نظر میں قدر آگئی اسی دن سے ہر چھوٹا بڑا ہو بڑا ہو میرا یہ تجربہ ہاں سمجھ رہے ہیں وہ جو ہے مَلْمْ يَرْحَمْ صَغِیْرَنَا حضرت میں اللہ تعالیٰ کو جزا خیرتہ فرمائی جاتا حدیث سے بھی تم چھوٹوں پر رحم کروگے تو تم پر رحم کیا جائے 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 تو اس سے اشارہ ملتا ہے اس سے اشارہ ملتا اگر تم بڑوں کی عزت کروگے تو تم عزتدار ہو جاؤ گے ہے نہیں عزتدار ہو جاؤ گے لو یہ بات اور ثابت ہوگی تو اس چیز کا یاد اس چیز کا دھیان ہے اب ایک بات آخری بتا دوں قرآن شریف کی ایک آیت ہے دوسرے سپارے کی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمْا اسْمُنْ قَبِيرُ یہ ایک گلاس ہے اس ایک گلاس میں میں تمہیں پیشاب بھرکے دوں پیشاب تو کوئی پیے گا نہیں پیے گا اب پوچھو کیوں نہیں پیے گا اس کی علت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے نجیس ہے اس لئے نہیں پیو گنا ناپاک ہے نجیس ہے اس لئے نہیں پیو گئے اچھا ٹھیک اگر یہ ایک درہم سے زیادہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے یہ مسئلہ ہوگی تو بعض فقہہ فرماتے ہیں اور آلہ حضرت بھی اسی طرف گئے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی نہ پاک آلہ حضرت بھی اسی طرف گئے ہیں اور بعض فقہہ نے بھی گئے بھئی پیشاب ناپاکی کی وجہ سے نہیں پی رہو نا ناجیس ہے اسے جیسے نہیں پی رہا تو بعض فقہہ نے یہ کہا جیسے شراب جیسے پیشاب ناپاک ہے بیٹا بات مکر اے بیٹا میرا چاند جاتا جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب پینا پاک ہے ایک درہم سے زیادہ شراب لگ جائے جیسے پیشات کا دھلنا ضروری تھا ایسی شراب کا دھلنا بھی ضروری ہے یہاں تک کہ جب شراب کی ممانعات آئی ہے تو شراب پینے کے جام پینے کے لئے برطن الگ تھے بخاری میں برطن الگ تھے نبی نے ان برطنوں میں جائز چیز پینے کو بھی دودھ پانی پینے کو ناجائز و حرام قرار دے تاکہ وہ شراب کی یاد نہ جائے اس کی علت ہی بتاکہ کئی ایسا نہ وہ کمزور دل کا پیارے میں جام پیتا تھا چلو چھپ کے مارے جو ری سمجھے یہ اس وجہ سے وہ برطنوں تک کو پھیکنے کا حکم دے دیا تو اب یہ بتاؤ جس مو سے تم اللہ کا نام لیتے ہو رسول اللہ کا نام لیتے ہو باز باز نوجوان شراب پیتا ہے نام پھر ایک اور نکلہ بیئر پیتا ہے یہ سب ناجائز و حرام کچھ لوگ جہنم میں پتہ نہیں پچیس میں جلد ہے حضرت یا چوبیس میں جلد ہے مجھے جلد کا یاد ہے مجھے دن دیکھ رہا تھا فتاور ازری آہا اپنے موبائل میں امریک کتاب ہوتی ہے میں رکھتا ہوں آپ لوگ بھی رکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کچھ لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہے اور اس میں جب سڑ جاتی ہے تو پی پی اور گندہ میل پھون کچھ لگتا ہے اور ان کو پیشاب لگے گا اتنا پیشاب لگے گا مگر پیشاب اترے گا نہیں سمجھ رہے مجھے اور ان کے پیٹ ایسے ہو جائیں گے جیسے مٹکاٹ وہ تڑپیں گے تڑپیں گے پیشاب نہ اترنے کے چیخیں گے چلا ہے اور کچھ لوگ اتر ایسے ہوں گے کہیں گے ہائے الاتش ہائے الاتش ہائے الاتش ہائے پیاس پیاس پلاؤ 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 کچھ لوگ دوسرے اللہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میں نے دیکھا اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ جو لوگ تڑپ رہے ہوں گے وہ شرابی ہوں گے کونوں گے بولو شرابی اور وہ جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی وہ زانی ہوگی اب اللہ کے حکم سے ان لوگوں کا پیشاب اترے گا جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی تو جب پیشاب نکلے گا تو پیشاب کچھ لوگ پی پھون میں ساری چیزیں نکلے گی وہ ایک گھڑے میں ہوں گے اور وہ ہائے لکھا ان شرابیوں کو وہ خون پیپ کچھ لوگ پلایا جائے اللہ میری توبہ آج کے بعد میرے بھائی اب اس سے آگے کا جمعہ میرے پاس نہیں ہے آج کے بعد شراب یک بیئر مو کو نہیں لگ جائے سمجھ رہے ہیں میری بھائی اگر کسی کی کسی کی عادت ہو بھی چھوڑ دے کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں چھوٹ سکتی ہم مولا کائنات حضرت علی سے اتنی محبت کرتے وَيَسْ أَلُونَ كَعَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اُلْفِهِ مَا اِسْمَنْ كَبِيرِ اس کے شانِ نزول میں حضرت علی کا ایک واقعہ لکھا چھوڑا قرآن شریف میں جا کر دیکھنا سور بقر دوسرے سے بارے اس آیت کے جوہاں شانِ نزول حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اس تالاب میں پانی اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی زمین میں خوشک ہو جائے اس زمین میں گھاس اگ آئے حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریہ چر لے علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ 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 دیے نعرے لگاتے ہیں نا حضرت مولا کائنات حضرت علی کا ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ اگر اس کوئے میں شراب ڈال دی جائے اس پہ مینار بنا دیا جائے اور کہا جائے علی اس مینار پہ کھڑے کا ازان پڑھو علی ازان نہیں پڑھائی یہ بھی یار ہم اپنے بچوں کو حرام کمائی یا شراب یہ ہمیں زیب زیتا ہے آپ خود بتاؤ آج کے بعد میری اس گفتگو سے آگے تک ایک دوسرے کے صدھارنے میں لگو گے بولو اور ہمارے اندر جو کمیہ ہیں ان کو دور کرو گے علماء کی عزت کرنا میں نے جب میں تاریخ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا جہاں پہ سیکل سال مسلمانوں کی نا حکومتیں رہی ہیں پھر اس حکومت پہ زوال کیسے آیا تو سب کے پڑھنے کے بعد ریزلٹ یہی نکلا وہ قوم حلاق اور برباد جو گرنے والے علا شفاہ جنوب بن حار گرنے والے ٹھائے کے کنارے پر جو ہوئی ہے وہ معلوم ہے کہ سوئی ہے سب سے پہلے اس قوم کے دلوں میں علماء کی عزت نکالے کا لگی علماء کی عزت کیونکہ علماء بتاتے تھے یہ ساری تو علماء کا پائی کاٹ ان سے دوری اور خودعالم بن جانا اپنی رائے کو پیش کرنا شریعت میں طبیعت ملانا علماء کوئی چیز نہیں ہے ان کی عزت و قدر و وقت نکل جانا سمجھ لو اب تم گرنے والے ٹائے کے کرا رہے ہیں آپ پڑھو اور دیکھو یہ وہ باتیں کر رہوں میں جو پڑھے ہی اور دیکھ ہی بس تم میرے بھائی ہو اسلامی رشتے کے کسی کو کوئی بات میں کسی کی بہن بیٹی کو ضلیل کرنا نہیں چاہتا آپ کو بھی کسی بخدا میرا نظریہ یہ نہیں ایک ڈاکٹر ہوتا نا میل پڑھا جاتا کٹ مارتا تو اوئی اوئی کرتا جب درد ہوتا دوا دوا کے نکالتا لیکن جب میل نکل جاتا جب نکالتا تو ڈاکٹر بہت برا لگتا بچے تو ہاتھ پہوں پھیکتے لگتا لات مار دو مگر جب نکل جاتا میل تو رات پر آرام سے سوتا سماج میں جو گھندا میل پڑھ گیا تو نیت یہ لے کے بیٹھا ہوں کہ اس میں نشٹر مار کے میل نچوڑ کے نکال دو تاکہ قبر میں آرام سے سوتا نماز کی پابندی کریو ایک دوسرے کی عزت کرنا جدر سے گزرو آپ اس میں سلام کرو میل محبت رکھو جلن حسد کی نہ نکال کر ایک دو اپنے ذات سے ہاتھ سے آنکھ سے کون سے اپنے وجود سے کتے تک کو تکلیف مت دینا آخری درجہ انسان تو رہی آلہ کسی کتے کو بھی تکلیف مت دینا کسی کیڑے کو بھی تکلیف نہیں دینا ایسا بنا لو اپنے آپ کو جدر سے گزرو چہرے مسکرد اسلام علیکم جب تم بیٹھے ہو بڑھ آگے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جگہ دو یار لگے کہ ہم مسلمان ہیں چہروں پہ ڈاڑی ہو تمہارے سر پہ ٹوپی ہو جیسے آزان ہو اس تینے چڑھوئی اور بضو بنا کے جیسے رمضان میں جاتا ہے مسجدوں کو چلو پندرہ سو سال تمہیں یہ پتے نہیں بھولے بیٹھے ہو آپ بھولے بیٹھے ہو کوئی بڑی بات ہے بھولے بیٹھے ہو کامیابی تم ڈھونڈ رہے ہو کہاں کام بھاگے پھر رہا ہم کامیاب ہو جائیں کامیاب ہو جائیں پندرہ سو سال سے اللہ کی طرف سے یہ فیغام آ رہا تمہاری مسجد میں پانچ مرتبہ اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے حیاء علیہ السلام آؤ نماز کی طرف حیاء علیہ السلام آؤ کامیابی کی طرف پوچھو آؤ پوچھو آؤ کامیابی کی طرف ادھر مسجد سے اعلان ہو رہا ادھر تمہارے دکان کھنے لئے ادھر مسجد سے اعلان ہو رہا ادھر تم کھیت پہ کو جا رہا ہے نماز چھو ادھر مسجد میں بلاوا ہو رہا آؤ کامیابی کی طرف اور تم بھاگا پھر رہا پھر رونے رو رہا پچھا نہیں مسئیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں پریشانی نکلے گی کہاں سے پاؤں میں کلاری خود مار رہا ہو کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو پکارتا آجاو کامیابی کی طرف تمہارے اب پکارا جا رہا ہے غریب نواز نے ساری دکانیں بند کر دی مگر کامیابی کی طرف چلے ہزار سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی حکومت ہندوستان کے لوگوں پر قائم قائم کسی بھی انسان کو اٹھالو جب جب یہ اعلان پہ آگے نہیں بڑھا اگر تمہیں کامیاب ہونا بتاؤں دکان چلاؤ کام کرو میند کرو ازان ہو دکان چھوڑو اب کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جاؤں زہر کا ٹائم ہو تو کام چھوڑو کامیابی کے لیے جاؤں اثر کا ٹائم ہو کامیابی کے لیے پانچ بچ چکر لگاؤ یار کسی منتر انتر ایک مرتبہ ہفتے میں لگ جاتے تو اسے رحم آ جاتا تم اللہ کی بارگاہ میں فاج رہتا اے اللہ میرے گناہ میری اولاد کو اچھا کر دکھ جس دن رحم آئے اور اللہ تعالیٰ خفور الرحیم ہے تو باب الحکیم ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے سمجھے خالق مالک سب وہی ہے ایسے دربار کو چھوڑے پڑا کوئی کھیت پہ بھاگ رہا تھا جاؤ کماؤ صحابہ نے تجارت کی کام کیا مانگر نماز نہیں چھوڑی کامیابی یہی ہے اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا اٹھار واسی بارہ شلو سے پڑو قد افلح المؤمنون بے شک مومن ہی کامیابی ہے کون مومن؟ جھوٹ بولنے والا ہے نمازیں چھوڑنے والا غداری کرنے والا ظلم کرنے والا رشتے تڑوانے والا لڑائی جھگڑے کرنے والا گالیے بگنے والا غیبت کرنے والا چھوڑی کرنے والا پیٹ پیجے برائی کرنے والا پولیس سے کیس لگوانے والا آپس میں رشتے تڑوانے والا برائی ایک نائی اللذینہم فی صلاتیم خاشعون وہ مومن جو نمازوں میں گڑھ گڑھاتے ہیں والذینہم انہی لگنی موردوں وہ مومن جو برائیوں سے بستے ہیں تمہاری دوشان کیا اتنے پیارے ہو جاؤ اتنے اچھے ہو جاؤ آج کے بعد چیرے پر مسکرائے کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا چگلی لگے گا لگے گا جام بازار میں مسلمان رہتے ہیں کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے چلنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاغنے ہراردہ بولے نبی نبی جدر سے گزر جاؤ لوگ تمہیں دیکھ کر کے کہیں وہاں جب مسلمان تو ان کا اسلام کیسا ہوگا جب جرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا ایمان کیسا ہوگا میری بات اب عمل کرو گے بولو ساتھ دو گے نا ہمارا اگر تم نے ہمارے مغسط دے دیا نا انقلاب آ جائے گا ہمارا تو ساری چیز ہماری اوریجنل ہے نا ساری چیز اوریجنل ہے اپنے کرتوتوں سے ہم پیچھیں اپنے کاموں سے پیچھیں اگر آج بھی ہم نے اپنا راستہ نا لیا تو ہم وہی ہیں ہمارے بچے وہی ہیں جب سمندر میں کھوڑے دوڑانے والے ہیں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے ارے بولو بولو ہم بھی وہی ہیں آپ بھی وہی ہیں بچے وہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اس میں جو غلط ہی ہو گئی ہو مولا میں کوا بنا کر کے توبہ کرتا ہوں پڑھئے استغفر اللہ ربی من کلی زنبیوں و اتوبو الے وہ حدیث کا آخری جملہ رہ گا تین لوگ ایسے ہیں جننت میں نہیں جاتے دو بتا دیئے نمبر ایک ماں باپ کا نا فرمان دوسرا دیوس جننت میں نہیں جائے گا تیسرا و رجلت النساء رجلت النساء کہ انہیں وہ لڑکے جو لڑکیوں کی وضاقتہ بناتے ہیں اور وہ لڑکیاں جو لڑکوں کی وضاقتہ بناتے ہیں وضاقتہ کا مطلب یہ لڑکا ہے زیور پہنے ہے زیور ہاتھ میں چوڑی کڑے سمجھے زنجیر گلے میں چین ناک میں نتھنیا کان میں کنڈل اور اب تو کنگے چلیں کنگے بہت ساری چیز سمجھ رہے ہیں بہرحال یہ تین لوگ ایسے ہیں جو جننت میں نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے